میرے انتہائی محترم مذہر کو دوست عزیز ہو دنیا کا دستور ہے یہ کہ دنیا میں چیزیں بے اعتبار تصور کے بھی بولی جاتی ہیں بے اعتبار حقیقت کے بھی بولی جاتی ہیں دکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے دکان حقیقت کی بھی چوز اکتی ہے لیکن ہر سماتے تھے تصور کی دکان سے ایک پایا حاصل نہیں ہوگا اور تصور کی دراز سے ایک دانہ غلے کا حاصل نہیں ہوگا اگر ساری دنیا کی زمین کو عادی اپنے لیے زمین اپنے لیے کھیتی تصور کر لے تو ایک دانہ حاصل نہیں کر سکتا اگر ساری دنیا پر عادی حکومت کو تصور کر لے تو ایک پرد پر اس کا اختیار نہیں ہو سکتا سماتے تھے کہ ایمان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ایک ایمان کی حقیقت ہے ایک اس کا تصور ہے معاق کی جگہ اس زمانے میں مسلمان ایمان کے تصور پر کفائط کیے ہوئے ہیں مسلمان ایمان کے تصور پر کفائط کیے ہوئے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کو جاننا بھی ایمان نہیں ہے ایمان کو جاننا ایمان نہیں علمہ نے لکھا ہے اگر کوشت جانتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے ایمان کا علم کو کوئی تعلق نہیں ہے اور ایمان جاننے کو کہتے ہی نہیں ہیں ایمان جاننے کو کہتے ہی نہیں ہیں علمہ نے لکھا ہے ایمان مومن کی قلبی حرکت کا اس کی عملی حرکت کا نام ایمان ہے اس کی عملی حرکت کا نام ایمان ہے